سب ٹریول دیکھنے والے اور سننے والے تمام معزز دوستوں کی خدمت میں اسلام علیکم دوستو آج کی اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے مشہور شہر کچھ شریف کی اس کی تاریخ کی اور اس میں گزرے واقعات کی دوستو جنوبی پنجاب میں پانچ دریاؤں کے سنگم پر واقع ایک شہر ایسا بھی ہے جو کسی زمانے میں ایک بڑی سلطنت کا عظیم الشاندارن حکومت تھا اور جہاں سے پھوٹنے والے علم و عرفان کے سوتوں نے سارے بڑے سغیر کو سہراب کیا لیکن آج سے تحصیل کا درجہ بھی حاصل نہیں بہاوالپور سے جنوب مغرب کی طرف یہتر کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ شہر کسی زمانے میں سات بڑی عبادیوں میں تقسیم تھا 36 میل لمبائی اور 24 میل چوڑائی پر محیط حدود اربا کی وسطوں کے حامل اس شہر کی زوال پذیری کا آغاز اس وقت ہوا جب سن چار سو ایسیوی میں وسطی ایشیا سے آنے والی ہن قوم اس پر حملہ ور ہوئی اور اس کو تباہ و برباد کر ڈالا انتاد زمانہ کے بے رہم ہاتھوں یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا اپنی قدامت اور تحزیبی خصوصیات کے سبب اس کے ڈانڈے ہڑپا اور مہنجو دعوڑوں سے جا ملتے ہیں صدیوں پرانی تحزیب کے حمل اس شہر نے بہت سے اروج و زوال دیکھے زمانے نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف نام بھی دی ہے کبھی اسے سپریڈا کے نام سے پکارا گیا تو کبھی اسے اساش کہا گیا کبھی اس کا نام اوسا رہا تو کبھی دیوگھر کبھی یہ سکلاندہ کے نام سے مشہور ہوا تو کبھی اسے سکندریہ بھی کہا گیا اور پھر یہ ہود بھی بنا اور چچ بھی ناموں کے طویل سفر تیہ کرنے کے بعد بل آخر یہ شہر اوچ شریف بن گیا اوچ کے ساتھ شریف کا لاحقہ اس تقدس اور احترام کی وجہ سے لگایا جاتا ہے پان سو پچاس قبل از مسیح میں عباد ہونے والا اوچ شہر اپنی قدامت امارت اور روحانیت کے باعث ہمیشہ سے ہی فاتحین اور علم و فضل کی بڑی شخصیات کی توجہ کا مرکز بنا رہا اپنی سیاسی سماجی اور ثقافتی اہمیت کی پیش نظر ہر دور میں علم و عدب کی گیانی سادو اور بادزس اسلام اولیاء کرام نے اس شہر کا رکھ کیا جن کے اب جہاں بحث تذکرے اور مقبرے ہی باقی رہ گئے دوستو کہا جاتا ہے کہ اوچ شہر دریائے ہاکڑا کے کنارے تعمیر اور عباد ہوا اس دریائے کی باقیات اب بھی نظر آتی ہیں سہرہ چولستان میں تعمیر شدہ پرانے قلعے اور ان کی یادیں اس بات کی اکاسی کرتی ہیں کہ کبھی جہاں دریا بہتا تھا اور خطے میں بہت ذر کھیجی اور خوشحالی تھی برے سگیر میں آیا اسلام سے پہلے سندھ ہندو سلطنت کا حصہ تھا اور اوچ اس کے اہم شہروں میں سے ایک اس عرصے کے دوران علاقے میں بہت سے قلعے اور فصیلیں تعمیر ہوئیں سلطان محمود گزنوی اور محمد بن قاسم کی آمد سے ہندو سلطنت تباہی سے ہم کنار ہوئی اور پھر اس کے بعد اوچ کو صحیح مانو میں روج اور ترقی بھی حاصل رہی دوستو اوچ موغلہ زلہ بھاولپور کا علیف لیلہ قصبہ اوچ شریف میں علوم اسلام کی ابتداء تین سو ستر ہجری میں سید صفوی دین گازرونی کی آمد سے ہوئی وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو برے سگیر میں وارد ہوئے اور اوچ میں رہائش اختیار فرما کر محض سترہ سال کی عمر میں انہوں نے برے سگیر کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ فیروزیہ کی بنیاد رکھی جس نے برے سگیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ و ترویج کا فرض اجام دیا جب ہندوستان کی فضاء مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہیں ہوئی تھی سلطان ناصر الدین کباچہ کے عہد میں اس جامعہ کو بڑا عروج حاصل رہا مشہور ایرانی موارخ قاضی وقت علامہ منحاج سراج جیسے جلیل و قدر عالم جامعہ فیروزیہ کے صدر مدرس بھی رہے اس مدرس میں بایاک وقت اڑھائیس ہزار تعلیم حاصل کرتے تھے دوستو سلطان ناصر الدین کباچہ کے دور میں اوچ کو سلطنت کی دارم حکومت کا درجہ بھی ملا اور اس عرصہ کے دوران اوچ خوشالی کے عروج بر بھی پہنچا اور منگولوں کے حملوں کے باوجود اوچ نے اپنی اہمیت برقرار رکھی التمش نے اوچ پر حملہ کیا اور مشہور زمانہ یونیورسٹی سمیت کئی مدرسوں اور قدر خانوں کو تباہ کر دیا تباہی کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے دہلی کو اپنا دارم حکومت بنایا اس کے بعد اوچ کو کبھی اپنے کوئی حیثیت واپس نہ مل سکی اور یہاں صرف کھنڈرات اور روحانی عظمت کے آثار ہی باقی رہ گئے دوستو اوچ کے حالیہ نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب اس علاقے پر راجہ دیو سنگھ کی حکومت تھی تو حضرت سید جلال الدین سرخ پوش نے یہ شہر اس سے حاصل کر لیا اور راجہ دیو سنگھ وہاں سے باغ نکلا راجہ دیو سنگھ کی خوبرو لڑکی اوچا نے رانی نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری نے اس علاقے کا نام اس خاتون سے منخصوب کرتے ہوئے اوچ رکھ دیا گیا اوچ شریف کو ہمیشہ سوٹیہ کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا حضرت سفی الدین کا ضروری حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری حضرت مخدوم جہانیا جہانگشت حضرت صدر الدین راجن کتال حضرت فضل الدین لادلا حضرت گوث بندگی اور حضرت بہاول علیم جیسی عظیم ہستیاں کتہ پاک اوچ میں ہی آسودہ خاک ہیں دوستو اس علاقے میں بہت سے ایسے نوادرات اور تبروکات بھی موجود ہیں جو اس علاقے کی تقاد اس میں بے حد اضافے کا سبب ہیں ہمائیوں کے دور میں اوچ پر مزار کامران کی حکومت تھی جب مرزا کامران اور مغلوں کی سلطنت مجتمع ہوئی تو اوچ مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا مرزا کامران کے دورے حکومت میں بہت سارے مقبروں اور مزاروں کی تعمیر و مرمت بھی کی گئی جب بہاول پر میں عباسیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو اوچ شریف اس نے سلطنت کا حصہ بنا سکھوں کے دورے حکومت میں اوچ پر دو مرتبہ حملے بھی ہوئے اور اس شہر کو کافی نقصان بھی پہنچا سن 1817 میں آنے والے سلاب نے اس شہر بے مثال کے قدیم آثار کو بری طرح متاثر کیا اور اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں بہا کر لے گیا تاہم چند ایک باقیات آج بھی مادومی سے پہلے آخری ایچکی کی صورت میں موجود ہیں دوستو اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بنیاد جہاں کے تینمہ شہور مقبرہ جاتے ہیں جو اپنی بسیدگی اور خستہالی کے باعث کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں ان میں پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جیو اندی کا ہے جو حضرت مقدوم جہانیاں جہانگشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھی یہ مقبرہ پندرمی صدی کے آخری عشرے میں خراسان کے غمرہ محمد الشاد نے بنوایا دوسرا مقبرہ حضرت مقدوم جہانیاں جہانگشت کی استاد حضرت بھاول حلیم کا جبکہ تیسرا مقبرہ ان کے مقابر کے میمار استاد نوریہ کا ہے جن کی خوبصورت کاریگر نے قہدہ گمگشتہ میں ان مقبروں کو شان و شوقت بھی بخشی یہ تینوں نادروں نایا مقبرے آج اپنے اکھڑے چھوٹے پوٹھے ہوئے درے دیوار لیے کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں دوستو اوچ شہر آریائی دور میں عباد ہوا آریائی باہر سے آنے والی قوم تھی خوبصورت اور سپیہ درنگت والی جی نسل مقامی ہندو عبادی سے کافی ترقی آفتہ تھی آریائی لوگوں کی آمد کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں ذات پات کا نظام بھی آیا جو اوچ شہر کی تعمیرات میں نمائی رہا اوچ میں آریائی لوگوں کے نقوش آج بھی موجود ہیں لیکن اس ورسل کو بچانے والا کوئی نہیں رہا اوچ شریف کی تاریخی عمارتوں کو بچانے کے لیے اوچ مانومنٹ کمپلیکس بھی قائم کیا گیا تاہم اس کا عملی کردار کا ہی نظر نہیں ہیا تھا دوستو سن 1998 میں اقوامی متحدر کے زیلی اداری جنیسکو کی ورلڈ ہریٹیج سائٹ نے اوچ کے چار مقامات کو اپنی وارچلسٹ میں شامل کیا جبکہ فنی تعمیر کے بے بدل شہکار مقبرہ بیوی جویندی کی وجہ سے امریکن ایکس پریس کمپنی نے اوچ شریف کو اولڈ بگ سٹی کا خطاب بھی دیا ملتانی فنی تعمیر کا شہکار یہ مقبرہ دوہزار میں دنیا بھر کی سو قدیم تاریخی عمارت کی فرسل میں پہل نمبر پر رہا امریکی کانسلیٹ برائن ڈی ہنٹ نے دوہزار چھے میں جنکہ پیٹرسن نے دوہزار آٹھ میں اس شہر کا دورہ بھی کیا اور اس کے عظیم تاریخی ورسل کو محفوظ کرنے کے لیے پچاس ہزار ڈالر عطیہ بھی کیا جس کا عشر اشیر بھی اوچ کی آثار قدیمہ پر لگا ہوتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی اساتیری احد سے لے کر موجودہ طور تک اوچ شریف کی تاریخ کئی علمناک مراحل سے بھی گزری لیکن پر آشور ادوار کے سارے جبر کے تناظر میں مصبت اور حسن آفظہ بات یہ ہے کہ یہ خطہ نشان علم و عرفان اور روحانیت کا مرکز بھی رہا دوستو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو شہر اوچ کے بارے میں مہیند ہے آپ دوستوں کو ضرور پسندہ آیا ہوا ہوگا ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر سبکرپ میں شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا آگاز ضرور کیجئے گا تاکہ میں معلوم ہو سکے ہم کس شہر یا کس منفر ڈاکومنٹری ویڈیو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب دکھ دیجئے گا اجازت اپلا ہمارے موسیقی 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 موسیقی